سر انجام دینا پڑتے ہیں میں نے کہا مہا کیا افعال آپ کو سر انجام دینا پڑتے ہیں آپ نے کیا کہا افعال مجھے کنوار ہیں سونا آنا پینہ مومنا کھیلنا سمجھ نہیں آیا اور سیر کرنا اور اخبار پڑھنا رسالہ پڑھنا دیکھا آپ نے آٹھ دس کام مجھے کنوار دیئے کنوار ہے نہیں کنوار بھئی آپ کو میں نے کہا تھا کیا نظر نہیں آتے کیوں آپ نے کہا میں کئی افعال سر انجام دیتا ہوں میں نے پوچھے آپ سے خیل آپ مجھے کنوار مصدر رہے یعنی آپ سے کیا پوچھے آپ کنوار کیا رہے کھانا مصدر آیا نہیں اردو میں مصدر جانتے ہو نا اس کے آخر میں کیا آتا ہے نہ آتا ہے کھانا پیننا یہ بھی مصدر ہے سونا جاگنا کھیلنا کودنا پڑنا مصدر آیا نہیں آئے معلوم ہوا کہ لغت میں مصدر کو کیا کہتے ہیں کھیل کہتے ہیں جب ہی تو آپ افعال کے اندر ہم مجھے مصدر کی نوار ہے بات سمجھنے آگے سب تو یہ مثال یاد رکھنا یہ بڑے مشکل بات ہے ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ مصدر کو فیل کہتے ہیں لغت کے اندر تو وَيُسَمَّا فِعَلًا بِسْمِ اَسْلِهِ فیل کو فیل کہتے ہیں کیوں بِسْمِ اَسْلِهِ اس کے اصل کی وجہ سے بھئی اس کی اصل کیا ہے وہو المصدر وہ کیا ہے مصدر ہے یعنی اصل یوں ہے کہ فیل اس سے بنا ہے مولانا فیل اس سے ہاں یوں کو انہوں نے اور بنایا فیل سے فیل بنا کس سے مصدر سے تو وہ اس کی مصدر اس کی اصل ہے تو جس سے بنا ہے وہ مصدر ہے اور مصدر کو لغت میں فیل کہتے ہیں تو مشتق ہوا اس کو بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا فیل لِأَنَّ الْمَصْدَرَهُوَ فِعَلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَتًا اس لئے کہ مصدر وہی فائل کا فیل ہوتا ہے در حقیقت فائل کا فیل در حقیقت کیا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے بھئی میں نے کہا ہزارہ برزہی دونے زیاد نے کیا کی پیٹائی کی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زیاد نے کیا سرہ سیل سر انجام دیا آپ نے کہا حضر فائل کا فیل در حقیقت کیا ہے اکالہ آپ نے کھانا کھایا اکال تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا فیل کیا ہے آپ نے کیا فیل سر انجام دیا آپ نے کہا اکال سمجھ میں آیا آپ نے کتاب پڑھی تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فیل سر انجام دیا آپ کیا کہتے ہیں خیراحات تو دیکھو فائل کا فیل ہے آپ مصدر بتا رہے ہیں بھئی تو فائل کا فیل در حقیقت کیا ہوتا ہے مصدر ہی ہوتا ہے وہ اس کا فیل ہوتا ہے لئن المصدر ہوا فیل الفائل حقیقتا اس لئے کہ مصدر وہی فائل کا فیل ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھئی فیل کی تاریخ بھی ہوئی فیل کی علامات بھی گزریں اور فیل کی وجہ تسمیہ بھی آگئی اب رہ گیا حرف کہتے ہیں وحد دل حرفی حرف کی تاریخ یہ ہے کلمت ان وہ ایسا کلمہ ہے لا تدلو علا مانا جو دلالت نہیں کہتا ہے اسے معنی پر فی نفسیہ فی بمانے باقی ہے معنی پر فی نفسیہ خود دلالت نہیں کرتا معنی پر بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیریہ ای بغیریہ یہ فی بھی کس کے معنی میں ہے باقی ہے غیر کے ساتھ ملے گا تو یہ اس معنی پر دلالت کرے گا ورنہ یہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا نہ وہ من جیسے من ہے فی انہم معنی حل ابتدا ہوئی اس کا معنی کیا ہے ابتداء ہیں وہی اللہ تدلو علیہی لیکن یہ اس پر دلالت نہیں کرتا اللہ بعد ذکر ما منحل ابتداء مگر بعد ذکر کرنے ما اس چیز کے منحل ابتداء جس سے کیا ہو رہی ہے بعد ذکر کرنے اس چیز کے جس سے ابتداء ہو رہی ہے قلب افراتی والکوفتی جیسے بفرہ اور کوفہ ہیں مثلاً مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سیر تو منالبفراتی الالکوفہ میں چلا بفرہ سے کہاں کس طرف کو بھئی کوفہ کی طرف یہ تو فیل کی تاریخ کی مثال بھی آگئے وَعَلَامَتَ بَعْلَامَتَ بَطْلَارِهِ اَلَّا يَسْحَلْ اِخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهِ اِذْكِنَّا تو اِسْحَلْ اَخْبَارَ عَنْهُ سَئِهُوْ نَا اِخْبَار بِهِ سَئِهُوْ یعنی یہ نموسنا دلے بن سکتا اور نموسنا بِهِ بن سکتا وَاللَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْإِسْمِ اور نیزیا مولانا اسما کے علامتیں بھی قبول نہیں کرتا وَلَا عَلَامَاتِ الْعَفْعَالِ اور افعال کے علامتیں بھی قبول نہیں کرتا سمجھ میں آیا بھئی اب ایک اشکال پیدا ہوا بھئی فیل اپنے معنی پر خود دلالت بھی نہیں کرتا سمجھ میں آیا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا معلومہ یہ بلکل بیکار چیز کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بیکار نہیں ہے بڑے سینکی چیز ہے یہ کیا کرے گا کبھی دو اسموں کو آپس میں جوڑ دے گا کبھی ایک قسم کو ایک فیل کے ساتھ جوڑ دے گا ربط دینے کا کام کرتا ہے سمجھ میں آیا یا دو فیلوں کو آپس میں جوڑے گا یا دو اسموں کو ایک قسم مرفیل اور بھی بہت سے فائدہیں کہتے ہیں جو قسم سالس میں آئیں گے ولی الحرفی فی کلام العربی فوائدو اور حرف کے کلام عرب کے اندر کیا ہیں فائدے ہیں کر ربطی بین الاسمینی جیسے کہ ربط دینا دو اسموں کے درمیان جیسے زیدن فیدار بھئی آپ سارا دن کہتے ہیں زیدن ادارو زیدن ادارو زیدن کوئی بات سمجھ میں آئے گی جب تک فی نہیں لائیں گے زیدن فیداری اب بات سمجھ میں آئے گی زید کہاں ہے گھر میں ہے یہ دو فیلوں میں ربط دے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی کریں بھئی ذرا ان یہ حرک کو نکال دو میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے سارا دن لگے رہے کسی کو کوئی بات نہیں پتا چلے گی یہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن جب آپ نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ پٹائی آپ بات واضح ہو گئے اویس من وفیالین یا ایک اسم اور فیل کو ملائے گا کہ زارب تو بالخشباتی جیسے میں نے پٹائی کی کس سے لکڑی سے اب ضرع با کو ہٹا دو زارب تو الخشباتا میں نے لکڑی کی پٹائی کی زارب تو الخشباتا بات بن رہی ہے بھئی نہیں بھئی تو زارب تو بالخشبات با آئی تو پتا چلا کہ پٹائی لکڑی سے کی لکڑی کی پٹائی نہیں کی اول جنگلہ تین یا ربط دے گا مولانا دو جنگلوں کے بیٹ جیسے اگر میرے پاس آیا زید تو میں اس کا کیا کروں گا اکرام کروں گا اگر ان کو ہٹا دو مولانا آیا میرے پاس زید اکرام تو ہو میں نے اس کا اکرام کیا میرے پاس زید آیا اور میں نے اس کا اکرام کیا وہ تو کہتا ہے میں آیا ہی نہیں تیرے پاس تو نے کہاں اکرام کیا ہے تو یہاں ان لے کر آؤ اب بات بن جائے گی اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا کیا کروں گا اکرام کروں گا وغیر ذالکہ من الفوائد اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں اللہ تی تاریخ حافل قسم سالس انشاءاللہ تعالی جن کو آپ جان لیں گے کس کے اندر قسم سالس کے اندر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا وَيُسَمَّ حَرْفًا لِبُقُوعِهِ فِي الْقَلَامِ بھئے وجہ تسمیہ رہ گئے حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں وَيُسَمَّ حَرْفًا اور حرف کو حرف کہتے ہیں لِبُقُوعِهِ فِي الْقَلَامِ حَرْفًا اس لئے کہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے حرف اَيْطَرَفًا یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے حرف کو کیا مانا طرف تو یہ بھی ایک طرف ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں حرف یہ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرف بیچ میں آرہا ہے زیدون فیدار حرف کا آیا آپ نے تو کہا تھا حق کنارے پہ ہوتا یہ تو بیچ میں آرہا ہے تو یہ تو کنارے پہ ہے ہی نہیں تو وجہ تصمیہ صحیح نہ ہوئی کہتے ہیں نئی بھئی کنارے پہ ہونے کا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ لفظوں میں کنارے پہ ہوتا ہے معنی یہ کہ کلام کے دو کنارے ہیں ایک مُسنات ایک مُسنات یہ ان دونوں کناروں سے پرہ ہوتا ہے نَمُسْنَت بنتا ہے نَمُسْنَت الِعَأَة بنتا ہے یہ معنی ہے یہ معنی نہیں کہ لفظوں میں بیچ میں نہیں آسکتا جہاں مرضی آئے لیکن نمسنج بن سکتا ہے اور نمسنج علیہ وَيُسَمَّا حَرْفًا لِوَقُوِ فِي الْقَلَامِ حَرْفًا عَيْتَرَفًا اور اس کو حرف اسی کے بوجہ واقع ہونے اس کے کلام کے اندر حرفا عَيْتَرَفًا یعنی ایک طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا جیسے مصر المسند والمسند علیہ جیسے کہ مصند اور مصند علیہ ہوتے ہیں یعنی جیسے وہ مقصود ہوتے ہیں کلام کے اندر ان کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا اس طرح حرف مقصود نہیں ہوتا تو نہ مصند بنتا ہے نہ مصند علیہ بنتا ہے انشاءاللہ یہاں ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام